اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لابر کیچن کے ساتھ میں ہوں فوضیہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب برکو ٹھٹھاک ہوں گے خیل خیریت سے ہوں گے اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہوں میرے چینل کریں سبسکرائب بنائے کرنے کریں پریس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اور آج جو ریسیبی آپ کے لئے بنا ریسیبی میں بناوں گی کیمہ آلو وری شیملا مرچ کے ساتھ بہت مزے کے مطلز زرور پرائی کے جگہ آپ کو پسند آئیں گے تمام ریسیبی کی طرح یہ ریسیبی بھی اچھی لگی گی تو موچھے ضرور تم ایکس کیجئے گا تو چلگے مزدار سی ریسیبی برانہ سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ ہمارے پاس آدھا کلو پیاز ہم نے لیے ہے دو ادد کٹ لیجئے شیملا مرچ لیے ہے دو ادد اس کو بھی ہم نے کیوپس میں کٹا ہے دو ادد اس کے اندر ہم آئل ڈال دیتے ہیں اور آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں تو ساتھ ہی تھوڑا سا اور جیسی گرم ہوتا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پیاز اور ہلکا سا اسے کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا پیاز در ذرا ساپت ہو جائے جی تو دیکھئے پیاز جو ہے وہ ہلکی سی پرائے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اسی کے ساتھ ہی اس میں میں جو ہمارے پاس قیمہ تھا نا یہ بھی جو ہے اس کی بھی اچھے سے بھنائی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم آلو بھی ڈال دیں گے کیونکہ جیسے جیسے کینا بھی بھنے گا اسی طرح سے آلو بھی بھنے گا وہ بھلنا شروع دے جائیں گے جی تو دیکھئے پیما جو ہے وہ اچھے سے پرائی ہو رہا ہے اور اب بھی اس کے اندر ہے ساتھ ہی ادرگ اور لستن جو ہم نے کرش کر کے رکھا کبھو دالیں گے اس کو بھی اس دو میٹھے بھی اس کو ساتھ مکس کرنے گے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر اور میکس کریں گے جی تو دیکھئے اس میں ہم نے اچھے سے جو ٹیماتر بھارا ڈالے تھے اور اگر کسن کا پیس تو اس طرح سے درہ میں چمت سے نا اٹھے بھارا ٹوٹو کو اس میں کریں اس کی میکس اپ کے یہ زرمیش ہو جائیں اور تھوڑے ہو گئے ہی جو ہے یہ باپنے مسالے کے ساتھ بھی ابھی ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس میں جتنے بھی ہمارے پاس درائی ڈگیڈینس والے تھے یہ مسالے یہ سب اس میں ہم ڈال دیں گے اور اسے ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی یہ تھوڑا سا پانی بھی تاکہ جو مسالہ ڈالا ہے وہ اب جلے بھی نہیں اور اس سے جو ہے پکنے میں بھی افثان ہی ہو جائے گی تو بس دیکھیں اس طرح ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا اور مسالے بھی ڈال دیئے اب ان کو ہمیں کرنا ہے اچھے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھوں گی تھوڑی دیر کے لیے گلنے کے لیے کہ آلو جو ہیں اور کیما جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور یہ جو مسالہ ہے یہ بھی اس میں سب اچھے سے رچ پس جائے تو اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکے آنچ پہ رکھیں گے کہ یہ گل جائے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ کیما جو ہے وہ آلو بھلنے تک کے لیے ہی چڑھیں اب دیکھ سکتے ہو کہ اویل ابھی سے ہی نکلنا اس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھتے ہیں اس کو آلو بھلنے کے لیے جی تو دیکھئے اچھے سے جو ہے ہمارے جو مسالہ تھا وہ بھون چکا ہے ٹیماٹر سارے گل جائے اور آلو جو تھے وہ بھی آدھے گل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی یہ شگا مرد اور ان کو بخم میں پانچ منٹ کے لیے میں نے دوں گی دم تاکہ یہ اسی میں ہی گل جائیں گے سوف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ڈالوں گی میں اس میں ہری مرچ بھی مجھے سابود بہت پسند ہے اور اس کو ہم کرے گے تھوڑا سا ہرادنیاں بھی ڈال دیں گے اور دم پہ رکھ دوں گی تاکہ پانچ دس منٹ کے لیے یہ سوفٹ ہو جائے گی تو بس پھر اسے میں ڈیش آمک کروں گے جی تو اس کو میں نے کر دیا ہے سرف اور بہت ہی اچھا زبرزر سا لگ رہا ہے دیکھنے میں جتنا اچھا ہے کھانے میں بھی یہ اتنا ہی مزدار ہوگا آپ لوگ اسے ضرور پر آئے کی جگہ آپ کو پسند آئے گی اپنے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ ریسپی لے کر آؤں گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے لافے